جو گائز ہور یو ٹونی ٹی وی ویڈیو سے یہ تحملہ باس اس وقت ہم کیرن کے مقام پہ کڑے ہیں اور یہ یہاں کا لوکل ہے کیا نام ہے بٹا آپ کا ہے محمد عدیل تو یہ محمد عدیل یہاں پہ رہتا ہے اور یہ آپ کو تھوڑی سی ڈیٹیل بتائے گا کہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ اس طرف جو ہے یہ جو ایریا یہ جو نظر آ رہا ہے یہ سارا یہ مقبوضہ کشمیر ہے وہاں پہ انڈین مقبوضہ کشمیر ہے یہ جو وہ بریج جو نظر آ رہا ہے وہ بھی اور یہ سارا ایریا جو ہے یہ مقبوضہ کشمیر ہے اور اگر آپ یہ دیکھ سکیں تو میں فوکس کرتا ہوں یہ یہاں پہ آپ کو یہ آرمی کی چیک پوسٹ ہے انڈین آرمی کی چیک پوسٹ وہ اوپر ہائٹ پہ لگائی ہوئی ہے تو یہ دیکھ سکتے ہیں یہ سارا انڈین اکوپائیٹ جمہو کشمیر اور اس طرف یہ دیکھیں یہ پورا ایریا ہے یہ سارا انڈیا کا ایریا ہے اور تھوڑا سا ایسے گھومیں تو یہ جو ایریا ہے یہ پاکستان کا ہے یہ آزاد کشمیر جو ہے اس کو کہتے ہیں اور بیٹا اب آپ بتاؤ کہ یہ جو ایریا آپ کیا کہہ رہے تھے کہ کون سا والا ایریا ایریا ہے انڈین مسلمان ہیں یہ سارے یہ لوگ آتے جاتے ہیں ادھر آ جاتے ہیں یہ آنے نہیں دیتے تو یہاں سے ویسے کبھی کسی نے کوشش کی آنے جانے کی کیا کرتے ہیں ویسے ان کی رشتے داری ہوگی ادھر بھی ادھر بھی کہ نہیں ہے نہیں ہے رشتے داری تو پریشانی ہوتی ہے آپ کو کتنی ہے آپ کی سولہ ستارہ سال ہے تو آپ نے اتنی عمر میں سنا ہے کسی سے کہ اس طرف کوئی جائے یا اس طرف رشتے دار ہے کوئی نہیں سنا ہے تو یہ لوگ یہاں پہ یہ دیکھیں وہ والا ایریا جو وہ پاکستان کا آزاد کشمیر ہے یہ اور یہ اس طرف یہ اور یہاں سے یہ جو ہے یہ مقبوضہ کشمیر جو ہے جو انڈین اکوپائیڈ ہے جمع کشمیر یہ اس طرف ہے یہ سامنے نظر آ رہا ہے یہ بلکل ہمارے سامنے ہے یہ دیکھیں اس طرف اور یہ اس کے اندر جو ہے یہ درائے نیلم جو ہے یہ چل رہا ہے تو یہ اپنے پوری اپکار سے چل رہا ہے میں نے یہاں پہ بہت سارے ویڈیوز بنائی ہیں تو دیکھنے کے لیے مور اپ ڈیٹ کے لیے سبسکرائب کریں ڈھونی ٹی وی کو لائک اور شیئر کریں یہ کمپلیٹلی فیملی چینل تو آپ دیکھ سکتے ہیں شکریہ بیٹا کیا نامت ہے آپ نے محمد ادیل یہ محمد ادیل بہت شکریہ آپ کا یہ بھی دیکھیں محمد ادیل وہ بات سننا ان کے بھائی ان کے بات سننا یہ دیکھیں محمد ادیل وہ کیا چیز ہے وہ جو پائپ سا نظر آ رہا ہے وہ کیا ہے وہ جو بلو کلر کا ہے پانی والا ہے چاہیے لوگوں نے پائپ لگائی ہوئے ایسے پانی کے لیے اس کے اندر سے یہ دیکھ سکتے ہیں سو دیکھتے رہے سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے شیئر کیجئے اللہ حافظ پاکستان زندہ بات انشاءاللہ ایک دن آئے گا کہ پاکستان کے پاس یہ جمہو کشمیر جو مقبوضہ ہے انڈین وہ بھی پاکستان کے پاس آ جائے گا یہ اگر میں فوکس کرنے کی کوشش کرتا ہوں اس طرف ایک بچہ اور بی بی ہے وہ باک کر رہے میں کرنے کی کوشش کر رہا ہوں اگر تو نظر آ گیا تھا پلیز ویڈیو مکمل دیکھا کریں یہاں پہ یہ میرا پیٹا کھڑا ہے یہ انڈوائے کرنے کے لیے دراب ہمارے ڈیو مکمل دیکھا وہ چھوڑا ہے بنید ہمارے ملین ہمارے ملین ہمارے ملین موسیقی